ہلو گائز بات کریں فتیجو کے بارے میں فتح اور تیجو کی جوڑی کی اگر بات کریں تو اڑاریا شو سے جوڑی بہت زیادہ فیمس رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہوگے اب اڑاریا شو کا ایک طریقے سے سیزن ٹو سٹارٹ ہونے والا ہے جہاں پر لیپ آ چکا ہے اور وہاں پر ان کی جنریشن نئی جنریشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو ان کے بچوں پر کہانے سٹارٹ ہونے والی ہے یہاں پر یہ تینوں جو مین سٹارکاشت تھے وہ اگزٹ کرنے والے شو سے تو ایسے میں فینس جو ہیں شو کے جو دیوانے رہے ہیں فتیجو کی جوڑی کے وہ لوگ اس بات کو لے کر کافی زیادہ سیڈ ہیں تو آپ کو بتا دے سیڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جوڑی بہت ہی جال انٹری کرنے والی ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک نیا پروجیکٹ لے کر آنے والی ہے اب وہ میوزک الوم ہوگا یا پھر کوئی ڈیلی شوپ میں ہی نظر آئے گی اس بات کو لے کر تو بھائی ابھی کچھ بھی کلیر نہیں ہے ہو سکتا ہے ابھی دوبے اس جوڑی کی جو ڈیمانڈ ہے اسے دیکھتے ہوئے جوڑی کو لے کر ایک بار دوبارہ سے حاضر ہو جائیں اب یہ تو آنے والے ٹائم میں ہی پتا چلے گا اور اس جوڑی نے اڑا رہا شو کو کافی اچھی ٹی آر پی دی ہے یہ تو بات آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے انکیت گپتہ یہاں پر آپ کو نظر آئے تھے پیانکا چودری نظر آئی تھی شامال بھی نظر آئی تھی لوگوں نے ان تینوں کو ہی بہت زیادہ پسند کیا ایک طریقہ سے لف ٹائنگل تھا شو کے اندر یہی وجہ رہی کہ شو کافی اچھا ٹی آر پی میں گین کرتا رہا اور وہیں بتا دیں اس جوڑی نے جو کمال کیا ہے نا یہی وجہ ہے کہ یہ جوڑی آپ کو ایک بار بہت ہی جل دوبارہ دکھنے والی ہے اب کیا پروڈیکٹ ہونے والا اس بات کو لے کر ابھی کچھ سامنے نہیں آیا ہے جیسے کوئی نئے اپڈیٹ سامنے آئے گی آپ لوگوں کو ضرور سے پتا چلے گا پر آپ لوگوں کو پتا ہوگا آج کے ٹائم پر جو بھی شو آفیر جا رہے ہیں جو جوڑی آفیر جا رہی ہے وہ جوڑی ایک بار پھر سے نیو پروڈیکٹ لے کر سامنے آ رہی ہے جیسے کی فہمان اور سنبھل توقیت کو آپ لوگوں نے دیکھی دیا ہوگا تو ایسے میں یہ جوڑی ہو سکتا ہے اپنے سٹارٹنگ سے لاشت تک کی جو جرنی رہی ہے اس طریقے سے ایک نیو شانگ سامنے لے کر آئے ایک نیا شانگ آپ لوگوں کو دکھائے یا پھر کوئی الگ پروڈیکٹ ہو سکتا ہے جس بات کو لے کر ابھی کچھ کلیر نہیں ہے سو ایک سیٹمنٹ برقرار رکھے گا دیمانڈ ہائی رکھے دیفنیٹلی یہ جوڑی نظر آنے والی ہے جس طرح سے خبر سامنے آ رہی ہے کیا کہنا ہے آپ کا ایسے بات پر کومنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو اگر اچھا لگیا ہو تو پھر لائک شیئر کرنا نہ بھولنا and thank you for watching